اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ علام آیت نمبر ستہ سی ایٹ سیون کا ترجمہ وَمِن آبائِهِمْ وَزُرِّئِعَاتِهِمَّا اور ان کے آبو اجداد میں سے اور ان کی اولاد میں سے وَإِقَوَانِهِمْ وَجِتَبَيْنَا أَهُمَّا اور ان کے بھائیوں میں سے بھی کچھ کو اور منتخب کیا ہم نے ان کو وَهَدَيْنَا أَهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور انہیں ہدایت دی سیدھے رستے کی طرف بے شک وَمِن آبائِهِمْ وَدُرِّئِعَاتِهِمْ وَإِقَوَانِهِمْ وَجِتَبَيْنَا أَهُمْ وَهَدَيْنَا أَهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ آمین بے شک نیز ان کے آبو اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور سیدھے رستے کی طرف ان کی رہنمائی کی آمین اللہ آہم صل على محمد نبی الہمی وَأَلَا آلِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِئِمًا آمین رَمْبَنَا غُفِرِ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ آمین رَمْبَنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ آمین یا علیم وَا یا حَلِيم وَا یا علی وَا یا عظیم یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ ماف فرمار آمین یا اللہ رانہ عبد الرحمن کو سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمار آمین یا اللہ ان کو اور ان کے اہل خانہ کو نیک بنا آمین ان کے رزق میں کوشات کی عطا فرمار آمین حُب و جا سے بچا آمین تقبر سے بچا آمین یا اللہ ان کی والدہ مائدہ کی مقفت فرمار آمین ان کے درجات بلند فرمار آمین یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرمار آمین صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآصحابی وآہل بیتی اجمعین آمین جزاکاللہ تیس سات سان دو ہزار سترہ اللہ اکبر آمین آمین